اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی ایک زمانہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی کئی مہینوں کا سفر کرتے خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے بروسہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہر ایک اسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے اسٹورین سے مختلف ہوا کرتی جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت کے اندر ہوا کرتا کہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے وہ اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں پر آج دور بلکل بدل چکا ہے دنیا بہت ہی تیز اور اڈوانس ہو چکی ہے اور کسی بھی شخص کے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ کئی سو صفوں کی کتاب کو صرف ایک واقعہ کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سینما جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ کے اندر ہے خصوصا نوجوان نسل اپنی تاریخ کو اسی دو سے اڑھائی گھنٹے کی فلم یا پھر ڈراما سیریز کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مستانع دو اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے لیے تیار نہ کیو اور آج کل بھارتی فلم انڈیفٹری کے اندر اس کا عروج ہے کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرفتی یا پھر دیش بکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کمار رہی ہیں لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں جہاں اس فلم کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو بتانا ختم ہو کر ایک انٹرٹیمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے جس کو آپ ایک اسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے اسلامی تاریخ بھی کیونکہ ایک جگہ پر کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں لہٰذا مسلم دنیا کے اندر بھی نوجوان نسل کے لیے کئی ایسی فلمز اور ایسی ڈراما سیلز بنائی گئی ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے انہیں بقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کے نگرانی کے اندر بنائے گیا اور یہ آپ کو اس دور کے اندر لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات اس ٹائم کے مجودہ محول کو سمجھ کر خود کو اسی جگہ کے اندر محسوس کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے ہی منفرد اور مستنر ڈراما سیریلز کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے طالب علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقصاد پر مشتمل یہ بائیوگرافی اور اسلامی تاریخ کی ڈراما سیریز ہے جو کہ حورت عمر رضی اللہ عنہ کی 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان عمد کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے اس کے علاوہ اس ڈراما سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لانے نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت حضرت عمر فاروق کا دور خلافت رومن اور پرشن امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی شامین ڈراما ڈریکٹر حاتیم علی نے اپنی میند سے اس کو ایک مافٹر پیس کے اندر بدل دیا ہے جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیمبر سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر مجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے حیران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ صلحشور نے لکھا اور اسے ڈریکٹ کیا اور دوہزار آٹھ کے اندر اس مافٹر پیس کو آنئر کیا گیا مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی کیونکہ یوسف پیمبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یعودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ائرپورٹ پر ان کا سمان اچانک سے غائب ہو گیا اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ صلحشور کو عجیب و غریب قسم کی خانسی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پیپڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سمان غائب کر کے ان کے سمان پر اس زہر کو چھڑک دیا تھا جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی پینتالیس قصتوں پر مشتمل یہ ڈراما سیریز عورت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں تین دن تک کوئے میں ڈالے جانے اور پھر ایک کافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بزار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخہ کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا اور بودھ پرفت مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتہ پرس بنا دیا اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا تو بیس سال کے بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کے جدائی ختم ہوئی تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے اور آپ بھی اس دراما سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹول نہیں کر پائیں گے یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور مافٹر پیس ہے شہید کوفہ جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن افان عزلہ ترانو کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علیہ السلام کے خلافت اور اس خلافت کے دران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی اس کی اکاسی کرتا ہے اور امام علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جنگ جمل جنگ سفین اور مولا علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جنگ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت زبردست انداز کے اندر فلم آ کر دکھائے گئے اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل ساوچی کردار دراصل کون تھے اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پیچان پائیں گے اس کے علاوہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان عمد کے لیے دی اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈراما سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا نمبر فور پر ہے فرج اللہ صلح شور کی ایک اور سپریٹ ایرانین ڈراما سیریز مین آف انجلوس یعنی اصحابِ کاف جو کہ قرآنِ مجید میں مجود اصحابِ کاف کے قصے پر بنائی گئی ہے جس کا ذکر قرآنِ کریم کی سورہ کاف کے اندر مجود ہے یہ کل سات لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بدپرست رومی بادشاہ دکیانوس کے ظلم و ستم اور جبری مذہبِ حسائیت جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا کو نا چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے گار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور تین سو سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے رافتے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈراما سیریل اس قدر خوبصورت انداز کے اندر فلم آئے گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا اور آخر میں ہے مختار نامہ دو ہزار دس میں چالیس قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانین ڈراما امیر مختار سقفی کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہ ہی کرتا ہے امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چون کر اور انہیں قتل کر کے لیا یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھوپے ہوئے حقائق سے اس ایک ڈراما سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا اس ڈراما کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلہ کی منظر کشی ہے کیونکہ امام حسین کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلہ میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے امام حسین کی شہادت کے بعد یذید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہلے بیعت کی توہین کے مناظر خانہ کعبہ پر یذید کی فوج کا حملہ واقعہ ہرا جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں مال جائداد اور جان کو لوٹا گیا یہ سب مناظر اس ڈراما سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں جو آپ کو پچھلی چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے تو آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان تمام ڈراما سیریز میں سے کتنے ڈراما سیریز کو پہلے سے دیکھ رکھا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا